لاہور میں تحریک انصاف کا جلسہ ہو گیا چھے بچ تحید دی جے نے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا کارکن جلسہ گاہ سے چلے گئے اور وزیرالہ خیبر پختون خواہ جلسہ گاہ نہ پہنچکے اپوزیشن لیڈر عمر ایو بھی مقررہ وقت تک جلسہ گاہ میں نہ آئے جلسے کا وقت ختم ہونے پر زیرہ انتظامیہ نے بچلی بند کر دی پولیس نے کنٹینر کو مرکزی رہنماوں سے خالی کروا لیا پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں کہنا کے قریب جلسہ کیا وزیرالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور مقررہ وقت پر جلسہ گاہ نہ پہنچے این او سی کے مطابق وقت ختم ہوتے ہی زلہ انتظامیہ نے جلسہ گاہ کی لائٹیں بند کر دیں ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے جلسے سے متعلق این او سی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیا ڈی سی لاہور نے کہا کہ جلسہ منتظمین جلسے کے اخترتامی اوقات کار پر عمل کریں چھے بچتے ہی پولیس نے مرکزی سٹیج کو خالی کروا لیا جلسہ گاہ کی بجلی بند ہونے پر تحریک انصاف کے کارکن سمیت رہنما واپس سلے گئے جیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاس اکرم، حالیہ حمزہ، سردار لطیف خوصہ اور جمشید دستی سمیت حماد اظہر جلسہ گاہ پہنچے اور کارکنان سے خطاب کیا وزیر تلات پنجاب، اسمہ بخاری نے علی امین گنڈاپور کی ویڈیو شیئر کر دی کہا علی امین رائفل پکڑ کر گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں یہی ان کی اصلیت ہے ان حرکتوں کے بعد ان کو پرامن سیاسی کارکن کیسے کہیں وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ علی امین گنڈاپور مقررہ وقت تک جلسہ گاہ نہ پہنچے وقت ختم ہونے کے دو گھنٹے بعد پیدل جلسہ گاہ پہنچے اپوزیشن لیڈر عمر ایوبی ان کے حمرہ تھے علی امین نے کہا کہ ساری رکاوٹیں توڑ کر آپ تک پہنچا بانی پی ٹی آئی کو بہت جلد رہا کراؤں گا پارلیمان سے کسی آئینی ترمیم نہیں مانتے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پنجاب کی سینئر وزیر مریمارنگزیب کا کہنا ہے کہ تمام راستے کھولے ہونے کے باوجود علی امین گنڈاپور جلسہ گاہ نہ پہنچے کے سوال اٹھتا ہے کیوں پورے لاہور میں خیبر پخت انخواہ سے آنے والے وزیر اعلیٰ کو ڈھونڈا جا رہا تھا علی امین گنڈاپور گاڑیوں کے شیشے توڑتے رہے عوام نے ان کی سیاست کو مسترد کر دیا جب انہیں پتا چلا لوگ گھروں سے نکلے نہیں تو گاڑیوں کی رفتار کم کر لی اسلام آباد سے لاہور تک پوری موٹر وے کھلی تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امین گنڈاپور صاحب آپ لاہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے خیبر پختون خواہ سے آئے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کو ڈھونڈا جا رہا تھا اور وہ آج سارا دن نہ ملے نہ نظر آئے ایکے فورٹی سیون کے بٹ کے ساتھ کھڑے گاڑیوں کے شیشے توڑتا رہا پنجاب کی عوام نے لاہور کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے اس سیاست کو مسترد کر دی